سورج کے تمام دن بگڑے رہنے والے مزاج درست نہ ہو سکے لاہور میں پارا 45.4 ڈگری سنٹیگریر تک جا پہنچا واسم کی مزید صورتحال بتا رہے ہیں لاہور سے سحیل کیسا دیکھیں آج تو لاہور میں سورج نے شہریوں کا خوب امتحان لیا ہے اور ابھی تک یہ امتحان ختم ہونے میں نہیں آ رہا کہ اتوار کے دن سے شروع ہونے والی ہیٹ ویو اس وقت اپنے نکتہ اروج کو چھو رہی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یا یوں کہہ لیں کہ روا موسم گرمہ کے دوران یہ لاہور میں موسم کا گرم ترین دن رہا کہ آج لاہور کا ٹیمپریچر 46 ڈگری سنٹیگریر تک جا پہنچا یوں جانیے کہ جیسے سورج تمام دن آگ برساتا رہا اور اسی وجہ سے دوپہر کے اوقات میں شہرہوں پر ٹریفک بھی معمول سے قدرے کم دکھائی دیا اور شہریوں نے صحیح معنیوں میں بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے گریز کیا اور اگر کل کی بات کی جائے سنڈے کی تو یوں جان لیجئے کہ گرمی جو ہے یہ ہماری چھوٹی بھی غارت کرنے کے درپے ہے کہ کل بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی بلکہ ممکنہ طور پر ٹیمپریچر لاہور کا 46 ڈگری سنٹیگریر سے بھی کچھ پوائنٹس اوپر جا سکتا ہے قلیل المدتی اقدامات کے علاوہ طویل المدتی اقدامات پر بہت زیادہ ضرور دیا جا رہا ہے جن میں سب سے اہم اس بات کو قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس گرمی کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں آنے والے سالوں میں چاہتے ہیں کہ صورتحال کچھ بہتر رہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں درخت لگانا ہوں گے ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال بہت گمبیر ہوتی چلی جائے گی جی